ہیلو ایریون ویلکم ٹو ایف ون میں سر آسم اقبال آپ کا ایف ون کا منٹور ہیر ایڈ ویفی اور بہت بہت خوش آمدید آپ کو اس کورس میں اس ارگانیزیشن میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی پوری جرنی ایسی سی اے آپ کی بہت اچھی رہے گی اور بہت سارے آپ کے لئے بیسٹ ویشز فور یور اپ کامنگ ایسی سی اے جرنی ایف ون کے بارے میں کوئی چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایف ون ایک آلموس ہنڈرڈ پرسن تھیوریٹیکل سجیکٹ ہے اور جو ہمارا ٹیچنگ میسیڈالوجی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میں نے آپ کے لئے ایکزیم فوکس نوٹس بنائے ہیں جن کے تھروں ہم اپنی تیاری کر رہے ہوں گے یہ کورس ابھی اردو اور ہنڈی رینگویجز کے اندر اویلیبل ہے جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں اس کورس میں انرول ہونے کے بعد آپ کو ایف ون سے متعلق ساری ریسورسز سٹیڈی ٹیکس ایکزیم کیٹس ایکزیم فوکس نوٹس سب آپ کو پروائیٹ کر دیے جائیں گے اور اس پیپر کو پاس کرنے کے لئے جو سیون سٹیپس ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا on the whatsapp group جیسے آپ اس کورس میں انرول ہوں گے ایک whatsapp group بناوا جس میں آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا آپ کی جو بھی queries ہیں آپ اس group پہ بھی پوچھ سکتے ہیں یا پھر مجھ سے individually بھی پوچھ سکتے ہیں میرا number بھی وہاں پہ available ہوگا میں بھی اس group کا part ہوں ایک ایف ون کے بارے میں ایک چیز میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں کہ ایف ون comparatively بھی تھوڑا سا لمبا ایک chapter ہے اس کے about 29-30 videos آپ کے پاس available ہوں گی ہر ویڈیو approximately کوئی 60 minutes 70 minutes کی ہے تو lengthy ہے تھوڑا سا شاید آپ کو dry لگے تھوڑا سا boring لگے لیکن اس میں almost ہر چیز جو ہے نا وہ اس سے آپ relate کر پائیں گے because یہ آپ کی real life سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوتی impact ہوتی اس کا ایک چھوٹا سا demo میں آج آپ کے لئے record کر رہا ہوں اور اس سے آپ کو میری teaching style کا اور basically course کا ایک idea ہو جائے گا اچھا تو ہم پہلے بات کرتے ہیں types of organizations کے اوپر basically تین طرح کی organizations ہوتی ہیں soul trader partnership اور company soul trader کوئی بھی business ہے ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ one man show یا satia company ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں اکثر جو آپ کسی چھوٹی سی دکان میں جاتے ہیں جا پر ایک سیڈ بیٹھا ہوتا ہے اس سے آپ سامان مانگتے ہیں اور وہ shopper میں ڈال کے آپ کو hand over کر دیتا ہے maximum اس کے پاس کوئی ایک چھوٹو کام کر رہا ہوتا ہے اپنے اکثر دیکھا ہوگا تو ایک business جس میں سب سے زیادہ decisions یا سارے decisions in fact ایک person لے رہا ہوتا ہے تو ایسے بیزنس کو ہم بولیں گے سول ٹریڈ جو آپ کی فرس اس کے اندر آ رہے سیکنڈ کٹیگری میں آپ کے پاس ہے partnership partnership کیا ہوتی ہے بھائی آپ اپنے ساتھ maximum 19 people کو attach کر سکتے ہو as a business partners دو سے لے 20 partners ہو سکتے ہیں ایک business کے اندر اور سب مل کر کے اپنی resources پول کرتے ہیں اپنے ایکس پول کرتے ہیں اپنے ideas پول ان کرتے ہیں اور سب مل کے business چلا رہے ہوتے ہیں business پہ جو بھی profit ہوتا ہے جو بھی loss ہوتا ہے سب مل بات کر کر کے adjust کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یا تو equally کرتے ہیں یا پھر اپنے ratio decide کر کے بیٹھ پھر پھر آتی ہے company company پہ move on کرنے سے پہلے ایک concept ہے جو میں آپ کو بتاؤ ہوں یہ دیکھیں اسے ہم بولتے ہیں limited liability اب یہ limited liability کیا ہوتی ہے اس کا concept میں آپ کو درہ دیتا ہوں دیکھیں آپ کے پاس sold trader میں کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس sold trader میں صرف ایک بند ہے آپ کے پاس sold trader میں there is just one person صرف ایک بندہ ہے جو پورے فیصلے کر رہے آپ کے پاس partnership میں کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس partnership میں دو سے لے کے بیس لوگ ہیں right sold trader میں صرف ایک اور partnership میں minimum two اور maximum بیس okay اب اس پہ problem یہ آتی ہے کہ in case اگر یہ لوگ bankrupt ہو جاتے ہیں اگر یہ لوگ اپنے جو ان کے پاس ادھار ہے جو ان کے پاس لونز ہیں جو ان کے پاس ساری liabilities پڑی ہوئی ہیں اگر یہ proper طریقے سے pay off نہیں کر سکتے let's say آپ بزنیس ہے sold trader کا partnership کا کوئی بھی آپ لے لیں sold trader کا business ہے let's say 10 کروڑ روپے کا لیکن اس کی liability ہے 16 کروڑ 10 کروڑ کا business ہے اور 16 کروڑ کا ادھار ہے اس پہ ٹھیک ہے تو ایک sold trader کو پکڑنا comparatively آسان ہے بینک والے سپلائرز سب اس کے پاس پہنچ جائیں گے ہاں بھائی ہمارے پیسے واپس کرو وہ اس کو force کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا business بیش کر کے 10 کروڑ تو fulfill کر دوگے باقی کے 6 کروڑ کہاں سے لاؤگے تو یہاں آپ کے پاس ایک concept اپتا ہے unlimited liability کا یعنی جن لوگوں سے بھی آپ نے ادھار لیا یہ آپ کے personal possessions بھی بیٹ سکتے ہیں آپ کا loan پورا کرنے کے لیے اپتے پیسے وصول لنے کے لیے آپ کا business تو بکے گا ہی بکے گا ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں آپ کا گھر بک سکتا ہے آپ کی گاڑی بک سکتی ہے آپ کی گھڑی بک سکتی ہے آپ کی جدری بک سکتی ہے آپ ان شورٹ بلکل غریب ہو سکتے ہو آپ بلکل روڈ پہ آ سکتے ہو لیکن یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اس کو ہم کہتے ہیں unlimited liability کہ بھائی آپ نے سب کچھ دو پہ لگا دیا آپ پکڑ سکتے ہو ان کو force کر سکتے ہو کہ جس کا جتنا حصہ ہے اس حساب سے اپ تا لون چکا دو تو unfortunately sold trader اور partnership کے پاس بہت بڑے disadvantages ہیں کہ ان کے پاس اکثر unlimited liability ہوتی ہے کہ اگر ان کی liability ان کے company سے زیادہ ہے 10 بزنس کی ورث 10 کروڑ ہے بھلے وہ sold trader ہو یا partnership ہو business کی ورث 10 کروڑ ہے اور liabilities جو ہیں جو ان پہ کرزہ ہے 16 کروڑ روپے کا تو 6 کروڑ روپے ان کو اپنی جیب سے بھرنے پڑیں گے یہ ایک problem ہے لیکن اگر ہم company میں جاتے ہیں company کے پاس ایک بہت بڑا benefit ہے as compared to sold trader یا partnership جیسے ہم کہتے ہیں limited liability کا تو اب اس میں کیا ہوتا ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو example دیتا ہوں company کیا ہوتی ہے بنتی کیسے کون چلا رہے ہوتے ہیں company میں ہوتا کیا مثال کے طور پہ میں ایک بہت competent بند ہوں i'm a highly qualified person میری بہت qualifications ہیں ڈگریز ہیں experience ہے لوگ مجھ پہ trust بھی کرتے ہیں everything is fine for me بس ایک problem ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے میں اپنا business کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے اب میں کیا کروں میرے ساتھ کوئی تین چار لوگ اور مل گئے ہم سب qualified ہیں ہم سب اینسٹائن ہیں ہم سب لیکن کیا کریں بھئی غریب ہیں پیسے نہیں ہے ایک کام کرتے ہیں بھئی لوگ ہم پہ trust کرتے ہیں اگر ہم لوگوں سے عام public سے پیسے مانگے اگر ہم عام جنتہ سے پیسے مانگے تو وہ ہمیں دے دیں گے کمپنی کھولنے کے لیے اگر ہم جنتہ کو عوام کو یہ بولیں کہ ہم سب مل کر کے اتنے ساہے لوگ جن پہ آپ trust کرتے ہو جو اچھے جانے نام ہے مارکٹ کے اندر ہم اپنا business start کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں finance چاہیے پیسے چاہیے تو لوگ ہم پہ trust کر کے ہمیں پیسہ دے دیں گے یہ میں بہت ہی ایک simple example آپ دے رہا ہوا تو ہم نے اپنی کمپنی کھولی اس کے سارے documents ہم نے بنائے article of association وہ سب آپ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ نے سارے documents create کر لیے اور ہم نے کمپنی اپنی ریسٹر کروا دی اب پیسے کہا سے آئیں گے پیسے آئیں گے شیئر سے ہم کمپنی کے شیئر ایشو کرنا شروع کر دیں گے لاکھوں شیئر ہم نے market پیس exchange پہ ہم نے لسٹ کر دی اب پوری دنیا سے لوگ کہیں بھی بیٹ کر کے وہ شیئر پرچیس کر سکتے ایون دو کمپنی میں کھول رہا میں دبائی میں کھول رہا ہوں میں پاکستان میں کھول رہا ہوں میں سری لنکا میں کھول رہا ہوں پیپل فرم آل آور دنیا میں جہاں بھی آپ بیٹھ کے میرے شیئر بجر کر سکتے ہو میری کمپنی کے شیئر لے سکتے ہو سو لوگوں نے یو ایس میں خرید لیا پچاس لوگوں نے انڈیا میں خرید لیا ہزار لوگوں نے دبائی میں خرید لیا بہت سائے لوگوں نے پیسے جمع کر کے ہمیں ہینڈ آور کر لیے کسی نے دو شیئر لے لیے کسی نے دو ہزار شیئر لے لیے کسی ایک چیز یاد رکھئے گا جس کا پیسہ اس کا بزنس یاد رکھے گا یہ جس کا پیسہ اس کا بزنس اب ہماری کمپنی میں تو ہزاروں لوگوں نے انویسٹ کی ہے تو کمپنی ہماری نہیں ہے ان ہزاروں لوگوں کی جنہوں نے ہماری کمپنی کی شیئر پرچیس کی کیوں پبلک کے پیسوں سے کام شروع کر دیا اب یہاں پر اگر آپ ایف فور سائٹ میں پڑھ رہے ہیں تو ایک کانسیٹ ہوتا ہے ایجنسی کا ایجنسی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک باس ہوتا ہے اور ایک ایجنٹ ہوتا ہے ایجنٹ جو ہے وہ باس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے ایجنٹ جو ہے یاد رکھی گئی یہ بات یہ آگے بہت کام آئے ہم جو ہیں ہم کمپنی کے ڈائریکٹر ہم کمپنی کو چلا رہے ہیں ہم کمپنی کے اونرز نہیں ہم کمپنی کے اونرز نہیں ہم کمپنی صرف چلا رہے ہیں اونرز تو شیر ہولڈرز ہیں جن کا پیسہ ان کا بزنس شیر ہولڈر وہ کمپنی کے مالک ہے ہم ڈائریکٹرز ہم تو صرف کمپنی چلا رہے ہیں شیئر ہولڈرز کے بحاف پہ ان کا پیسہ لے کے ان کی کمپنی چلا رہے ہیں ہم تو ٹھیک ہے ہم دیکھتے لیے سے امپلوئیز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اگین وہی اگزیمپل لگر کیا تھا پرانی والی کہ بھئی کمپنی آپ کی ہو گئی دس کروڑ کی دس کروڑ کی آپ کی کمپنی ہو گئی لیکن کرزہ آپ پہ چڑھ گیا کتنے کا سولہ کروڑ روپے کا بھائی تو واپس پرابلم لیابلیٹی ہے بھائی دس کروڑ کا سولہ کروڑ کا جو ہے آپ کرزہ لے لیا اب کیا کریں اب تو بھائی بینک والے آگئے ہمارے پاس بولا چلو بھائی پیسے نکالو دیریکٹرز آگے پاس آگے میرے پاس آگے پیسے نکالو میں نے کہا بھائی جان کون سے پیسے بھائی میں تو صرف ڈائریکٹر ہوں جن کا بزرس ہے ان کو پکڑو نا اب جس کا پیسہ اس کا بزنس تو بزنس کس کا ہے پیسہ کس کا ہے شیئر ہولڈرز کس کا اور شیئر ہولڈرز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں کس کس کو پکڑو گے آپ ٹھیک ہے کوئی دو شیئر لے کے بیٹھا ہے کوئی دو ہزار لے کے بیٹھا ہے کوئی یو ایس میں بیٹھا ہے کوئی انڈیا میں بیٹھا ہے کس کس کو پکڑیں گے آپ اب یا بینک بیچارہ پریشان گیار یہ تو مطلب بھائی کیا کریں اب اس کام ٹھیک ہے اب کچھ تو کرنا ہے تو بینک بولے چلو کوئی بات نہیں کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں تھوڑا سبر کر لیتے ہیں تھوڑا رو دھو لیتے ہیں آپ ایک کام کرو بزنیس بیچو کمپنی بیچو دس کروڑ روپے ہمیں دے دو باقی چھے کروڑ روپے کا ہم کڑوا گھونٹ پی لیں گے ہم سبر کر لیں گے رو دھو کے چپ ہو جائیں گے ہم لوگ because ہزاروں لوگوں کے پیچھے تو آپ بھاگ نہیں سکتے کیسے بھاگو گے ٹھیک ہے نا practically possibility نہیں ہے ٹھیک ہے تو limited liability کا سب سے بڑا benefit یہ ہوتا ہے خاص طور پر ایک investor کو خاص طور پر ایک shareholder کو کہ بھائی وہ جتنا پیسہ company میں invest کرتا ہے نا share خرید کر کے جتنا پیسہ shareholder company میں invest کرتا ہے نا اس company کے shares purchase کر کے اگر وہ company bankrupt ہوتی ہے اگر وہ company ڈوبتی بھی ہے نا تو جتنا پیسہ investor نے shareholder نے اس company میں لگایا ہوگا صرف اور صرف وہی پیسے اس کا loss ہوگا صرف اگر shareholder نے صرف لاکھ روپے invest کیے تھے company میں تو صرف لاکھ روپے ہی اس کے ڈوبیں گے اس کے گھر پہ کوئی نہیں آئے گا اس سے پیسے وصول کرنے کے لیے اس shareholder کے اس investor کے personal assets اس کا گھر اس کی گاڑی اس کی گھڑی اس کے جونری وہ سب سیف ہے ہاں جتنا پیسہ اس نے لگایا ہے وہ تو چلا جائے گا چونکہ بزنس ہی بگ گیا دس کروڑ کا ٹھیک ہے تو اس کی investment بھی بگ گئی لیکن اس کے personal assets safe رہیں گے ان کے shareholders کے investors کے گھر پہ کوئی نہیں آئے گا ان سے پیسہ وصول لنے کے لیے جیسے کہ soul trader اور partnership میں آ رہا تھا ٹھیک ہے تو ایک limited liability company میں جو ہے آپ کے پاس سب سے بڑا benefit یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے گھر پہ کوئی نہیں آئے گا آپ سے پیسے وصول کرنے کے لیے آپ کے personal assets safe ہیں تو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا demo regarding f1 آگے جگر کے ایک اچھا خاصا syllabus ہمیں cover کرنا ہے tension نہیں لیں آرام سے ہو جائے گا ویڈیوز آرام سے دیکھیں تسلی سے دیکھیں rewind کر کے دیکھنا ہے slow down کر کے دیکھنا ہے repeatedly دیکھنا ہے جیسے آپ کی مرضی دن میں شام میں رات میں as you see fit آرام سے ویڈیوز دیکھیں اور یاد رکھیں ایسی سی اے جو ہے اس کے لیے آپ کو proper planning کی ضرورت ہے proper hard work کی ضرورت ہے smart work کی ضرورت ہے بلکہ میں تو کہوں گا اور اس میں آپ فکر نہیں کریں اس میں میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا اور کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو کوئی بھی سوال کوئی بھی query جب آپ اس course میں enroll ہوں گے تو اس کے لیے جو ہے آپ کو whatsapp group پہ add کر دیا جائے گا آپ کی جو بھی سوالات ہیں جو بھی آپ کو کچھ پوچھتے ہیں آپ اس group پہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے personally بھی reach out کر سکتے ہیں کوئی بھی question ہو کوئی بھی query ہو کوئی career counseling آپ کو کرنی ہو subject selection کے بارے میں اس سب کے لیے میں آپ کی help کرنے کے لیے تیار ہوں okay تو i wish you all the very best and welcome to f1 welcome to wiffy میری امید ہے کیا آپ کی journey بہت اچھی رہے بہت successful رہے اور i will see you for the rest of the course ابھی کے لیے good bye